پاکستان دشمنوں کیا کچھ پلان کر رکھا ہے اور میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت کس قدر بڑھ چکی ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننے کے لیے بھارتی شر پسند ہندو قوم بیتاب نظر آتی ہے پاکستان نے ہمیشہ ہی دفاعی ٹیکنالوجی میں دنیا کو حیران کیا اور ایسے ایسے شاہکار تخلیق کیے کہ دنیا دنگ رہ گئی پاکستان کے قابل سپوتوں نے انتہائی کم وسائل اور کم بجٹ کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی میں طاقتور ممالک کو مات دے رکھی ہے اور پاکستان کے دفاعی انجینئرز اور سائنستانوں کی دن رات محنت سے تیار ہونے والے میزائلز عالمی دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں دنیا بھر کے ماہرین یہ بھی کہتے پائے گئے کہ آخر پاکستان کروز اور بیلسٹک میزائلوں کی تیاری پر فوکس کیوں کر رہا ہے اس حوالے سے اہم تفصیلات منظرام پر آ رہی ہیں دراصل پاکستان کی طرف سے شارٹ رینج کے حامل کروز اور بیلسٹک میزائل بار بار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ پاکستان نیوی بھی حالیہ چند سالوں میں کروز میزائلز کے کامیاب تجربات کر چکی ہیں یہاں ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ کیا پاکستان آرمی کو لانگ رینج میزائلوں سے زیادہ شارٹ رینج کروز اور بیلسٹک میزائلوں کی ضرورت ہے اور اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے تو معزز دوستو پاک آرمی کے پاس اس وقت سب سے زیادہ رینج کا حامل جو میزائل ہے وہ شاہین تھری بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج تقریباً دو ہزار آٹھ سو کلومیٹر ہے یعنی پورے بھارت سمیت اسرائیل بھی اس میزائل کی نشانے پر ہے جبکہ امریکہ نے حالی میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی شاہین تھری کی رینج پانچ ہزار سات سو کلومیٹر ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان صرف شارٹ رینج کے حامل میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے مگر حالیہ چند سالوں میں پاکستان کی جانب سے جتنے بھی میزائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر کروز میزائل ہے اندر کی ایک خبر کے مطابق اس وقت پاکستان شارٹ رینج کروز میزائل پر پوری طرح فوکس کی ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے جند ایک ٹیسٹ بیلسٹک میزائل کے بھی کیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین آرمی اور دوسری فورسز اس وقت ائر ڈیفینس سسٹم کی جانب توجہ دے رہی ہیں ائر ڈیفینس سسٹم کے لیے نا صرف انڈین ڈیفینس ریسرچ اینڈ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے بلکہ اسرائیل اور دیگر ممالک بھی ائر ڈیفینس سسٹم حاصل کر رہے ہیں اور یہ تمام ائر ڈیفینس سسٹم زیادہ تار بیلسٹک میزائل سے تحفظ دینے کے لیے ہیں یاد رہے کہ بیلسٹک میزائل سے تحفظ فرام کرنے والے ائر ڈیفینس سسٹم کروز میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا جاتا اور دنیا بھر کے جدید ترین ائر ڈیفینس سسٹم بیلسٹک میزائلوں کے لیے ڈیزائن کیا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان شارڈ رینج کروز میزائل ٹیکنالوجی بڑھا کر اس میں گرا قدر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی طرف سے کئی بیلسٹک میزائلز ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک بابر میزائل بھی ہے جس کی رینج سات سو کلومیٹر ہے اور ساتھ میں تین سو کلو گرام پر لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس میزائل کو نیول سروس پلیٹ فارم سے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے بابر میزائل کے علاوہ ائر کروز لانگ رینج راہت میزائل کو بھی ٹیسٹ کیا گیا جس کی رینج تین سو پچاس کلومیٹر ہے کروز میزائل کے علاوہ پاکستان آرمی شارٹ رینج کے بیلسٹک میزائلز پر بھی فوکس کر رہی ہے ان میں سب سے زیادہ اہم نسر میزائل ہے جس کی رینج صرف ستر کلومیٹر ہے دوسری جانب انڈین آرمی کے پاس اس وقت دو ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں جو صرف زمینی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں انڈین آرمی کی طرف سے جب سے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم پروگرام کو شروع کیا گیا اسی وقت پاکستان آرمی نے کروز میزائل پر کام شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں حالیہ چند سالوں میں پیدر پی کروز میزائل کے ہر پلیٹ فارم سے متدد کامیاب تجربات کیے جا چکے ہیں لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس پہلے سے موجود بیلسٹک میزائل ناکارہ ہو چکے ہیں پاکستان ان میں مزید بہتری لارہا ہے اور ان کو نئی صلاحیتوں سے لیس کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ائر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا سکے پیارے دوستو بائیس سو کلومیٹر رینج والے ابابیل بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو اس وقت اس خطے کا واحد ایم آئی آر ٹیکنالوجی سے لیس بیلسٹک میزائل ہے جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے پاس موجود ہے اور انڈین آرمی کے چھوٹے موٹے ائر ڈیفنس سسٹم تو دور کی بات یہ روس کے ایس فور ہنڈرڈ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے چند سال قبل پاکستان نے ابابیل نامی خطرناک میزائل کا تجربہ کیا تھا جس نے بھارت کے چھکے چھڑوا دیئے تھے اس میزائل کی خاص بات اس میں استعمال ہونے والی ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی ہے جو ایک حد سے زیادہ عداف کو بیک وقت نشانہ بنا سکتی ہے اس میزائل نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مزید مستحکم بنایا پاکستان اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا دنیا کا ساتھوہ طاقتور ترین ملک بن گیا ہے اس ٹیکنالوجی کو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں امریکہ اور روس نے بنایا تھا ابابیل میزائل کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان اسی سال ابابیل ون نامی شاہکار کا تجربہ کرے گا جس کا اندیہ چند ماہ قبل پاکستانی وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیا تھا تاہم کرونا وائرس اور عالمی حالات کے پیش نظر ابابیل ون نامی خطرناک بیلسٹک میزائل کے تجربے میں تاخیر دیکھنے میں تاہم اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان آرمی آمدہ دو ماہ کے دوران کسی بھی وقت ابابیل ون میزائل کا ٹیسٹ کرے گی یہ میزائل پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو چار چاند لگا دے گا کیونکہ اطلاعات کے مطابق یہ میزائل ایک وقت میں آٹھ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ خاصیت دنیا کے کسی اور میزائل میں موجود نہیں جبکہ ابابیل ون جدید ترین ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت سمیت اسرائیل اور امریکہ کی نینے حرام ہو چکی ناظرین گرامی ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ آئی ایم آر وی بیلسٹک میزائل کیسے کام کرتے ہیں دراصل ایم آئی آر وی سے لیس بیلسٹک میزائل کا مرکزی راکٹ موٹر اور ہتھیار کو حدف کی طرف نشانہ بنانے کے لیے پاور دیتا ہے اور داغے جانے کے بعد میزائل موٹرز اور رہنمائی کے نظام کی مدد سے پرواز کو برقرار رکھتا ہے بیلسٹک رفتار حاصل کر لینے کے بعد یہ دیگر آداف کو ہتھیاروں سے نشانہ بناتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تمام مکررہ آداف کو نشانہ نہ بنا لیا جائے اس کے نیویگیشن سسٹم کو اس طرح ترطیب دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے مکررہ وقت پر حدف کو نشانہ بنائے پاکستانی میزائلز کی بات کی جائے تو تقریباً تمامی میزائلز کے آن بورڈ سسٹم کی تقنیقی معلومات اور تفصیلات قومی راز ہیں تاکہ ان میزائلوں کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کا تدارک کیا جا سکیں پاکستان نے ایم آئی آر وی نامی ٹیکنالوجی دوہزار آٹھ سے قبل ہی حاصل کر لی تھی تاہم اسے قومی مفاد کی خاطر منظر آم پر نہیں لایا گیا اس کے برقس ہندوستان نے دوہزار پارہ میں ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے اگنی فائیو میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا جبکہ دوسرا تجربہ اس نے دوہزار تیرہ میں کیا یہی وجہ ہے کہ خطے میں دفاعی برابری کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ماہرین کو ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کے حامل میزائلز بنانے کی ضرورت پیش ہوئی جس کی بنا پر پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی تشکیل دی ہندوستان کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس یعنی بی ایم ڈی سسٹم نے بھی پاکستان کے سٹریٹیجک دفاع کو چیلنج کیا اور ہندوستان کے بی ایم ڈی سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے بھی کوشش شروع کر دی اور اب ابابیل ون نامی بیلسٹک میزائل بھارت کو بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے اسے پاکستان کا دوسرا ایٹمی دھما کا قرار دیا جا رہا ہے اور امریکی ماہرین بھی اس بات پر متفق ہے کہ اس میزائل کی خصوصیات پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا چکی ہیں اور یہی بات بھارت کے لیے درد سر بن چکی ہیں آخر میں ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کے سپوتوں کو اور سلام ہے دفاعی ماہرین اور سانستانوں کو جن کی ان تھک محنت نے پاکستان کو یہ مقام عطا کیا دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو تا قیامت سلامت اور شاد و آباد رکھے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان